پروگرام میں پیش کیے گئے تجزیع اور آرہ مہمان تجزیعکاروں اور ماہرین کے ذاتی خیالات ہیں چینل کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں FM98 دوستی چینل کے اسلام بھر سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید ہے ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے گیارویں مہینے کا اکیس ماہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں احملہ قائعہ اور بین الاقوامی خبروں پر تفسرے اور تدزیع پیش کیا جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی جمہوریت چین سے مطالق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوپ ٹوئنٹی نائن اجلاس آزربائی جان کے دارل حکومت باقو میں جاری ہے کل اس کا آخری روز ہوگا بائیس نیومبر تک یہ کانفرنس آف پارٹیز جو ہے وہی جاری ہے اس میں خاص طور پر اقوام متحدہ محرم جو اپنے رکم ممالک ہیں ان کے ساتھ ملکے اہداف کچھ تیہ کرتے ہیں کہ جی موسمیاتی تغییرات سے جو صورتحال بنی ہے اور جو چیلنجز درپیش ہیں دنیا کو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان باتوں کا کوئی حاصل وصول اس طرح سے نہیں نکلتا حالانکہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اب اس کے مزر اثرات جو ہیں وہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ویدر پیٹرنز تبدیل ہوئے ہیں بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب اگر آتے ہیں تو وہ اتنے شدید سیلاب ہوتے ہیں کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے اور اگر کہیں پہ بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ شدید بارش ہیں کہیں خوشک سالی ہے تو وہ اس سے جو غزائی تحفظ ہے وہ بری طرح انسان کا متاثر ہوا ہے آج ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو بھی کانفرنس جاری ہے ٹوٹالٹی میں اس کو دیکھیں گے کہ کیسی رہی ہے اب تک کی کانفرنس اور اس پہ خاص طور پہ جو انٹرنیشنل فنڈ فور اگری کلچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو ایک کردار اور خاص طور پہ اس کے چین کے ساتھ جو مراسم رہے ہیں اور جو ان کی جو شراکت داری رہی ہے وہ دنیا کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے ہمارے شرط اس وقت ٹیلفون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہکار حسن دعوت برد شاہب السلام علیکم بہت بہت شکریہ حسن دعوت برد شاہب آپ کے وقت حسن صاحب اس سے پہلے کہ ہم آئی ایف ایڈی کی طرف چلیں ہیں میں چاہوں گا کہ اگر آپ اب تک کی جو ہم کارٹ ٹونٹی نائن میں ہونے والی نشستیں ہیں ان کو آپ ایک تجزیہکار کے طور پہ کیسے دیکھ رہے ہیں سر جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کے سامعین کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کارٹ ٹونٹی نائن جو ہے اس کا کیا مقصد ہے یا کارٹ میٹنگ سیریز اور میٹنگ کا کیا مقصد ہے اور ان مقاصد کے پیچھے وہ کیا ایجنڈا ہے جو کہ قابل عمل ہے یا ڈسکیشن میں آتا ہے کیا اس پہ واقعی کوئی سبسٹینشل ریزلٹ آ رہا ہے یا صرف نشست ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ کا انتظار ہوتا ہے اس کا ہم تھوڑا سا ہاتھا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم گفتو کریں گے جس کی آپ نے اذکرہ کیا اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کلائمٹ چینج سے اگری کلچر سے کیا فرق پڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کارٹ ٹونٹی نائن جو ہے یونائیٹی نیشن کا کلائمٹ چینج جو کانفرنس ہے یہ ہر سال ہوتی ہے اور اس سال باکو میں ہو رہی ہے ازربائیجان میں 11 سے 22 نمبر کے درمیان ہونا تھا اور یہ یونائیٹ کلائمٹ چینج کانفرنس ہیں یہ ہر سال ہوتی ہیں اور یہ بیسک اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو وہ ممالک ہیں جن جو کہ اس ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں جو کلائمٹ چینج میں اس طرح اگر اس کو بہت ہی سنکفائی کروں تو ان ممالک جن کی وجہ سے کلائمٹ یا اوورال جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ انڈر چیلنج ہے جس کے اندر انڈیسٹریل سٹیٹس آتی ہیں وہ ممالک جن کے پاس رسیسٹیز نہیں ہے اور ان کو اس کلائمٹ چینج کا اثر بہت زیادہ سگنیفیکل ہوتا ہے چاہے وہ پاورٹی کے غربت کے لحاظ سے ہو چاہے فورس مائیگریشن کے لحاظ سے ہو یا اوورال ایکنومک جو انپیکٹ ہوتا ہے وہ دیولپنگ کنٹریز اس میں شامل ہوتی ہیں اور پھر ایسے ممالک بھی ہوتے ہیں جو واقعی اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے رسورسز کو پول کرتے ہیں تاکہ وہ ممالک جو کہ ایک تو ڈیسیئن میکن کے پوائنٹ افیو سے کہ گلوبل چیلنجز جو ہیں ان کو ہم کیسے جو پیرس اکارڈ ہے اس کے مطابق یا نیٹ زیرو کی جو ایک ہولسوم ڈسکشن ہے وہ کیا ریلیسٹک کی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ممالک جیسے چینا ہے ان رسورسز پول آپ کریں تاکہ اس کے ہو جائیں اچھا اس کے اندر بہت سارے بہت ویرنگ کسیم کے پارڈیسپنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر اس کے جو ابزرور سکیٹس ہوتے ہیں ابزرور آرگنیزیشن ہوتے ہیں میڈیا کے ریپیزنٹیٹس ہوتے ہیں تینک ٹرینکس ہوتے ہیں گورنمنٹ باڈیز ہوتے ہیں یہ تمام لوگ ہوتے ہیں اور یہ اوورال ایجنڈا کو خوش کنٹری جو ہے وہ سکیر کرتی ہیں جس طرح ازربائیجان کے جو پریزنٹ ہے وہ اس کو ستیر کریں گے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو آرگنیزیشن ہیں وہ اتفاہ جو اسپیشلی جو ڈسکیشن ہو رہی ہے جو کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ رزیلین ٹرانزیشن ہے اور جو اس کے اردگید جو فائنینشل انٹیگریشن ہے یا کاربن کریڈٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈسکیشن میں اور اس کے اردگید جو کب پریٹسز ہیں اس پہ بہت زیادہ ڈسکیشن ہونی ہے تو ایک بہت ہی وسیع لانگ ترم ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے اندر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پارٹسپیشن جو ہے وہ چونکہ اس میں والنٹی پاسپیشن ہوتی ہے اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے جو پارٹسپیشن ہوتے ہیں وہ جا کے کچھ ایریاز کو ایسے ایریاز جو کہ بیارنڈی سکوپ آف دی میٹنگ ہے اس پہ بھی دسکیشن کرتے ہیں اسپیشلی وہ جو ایگریمنٹ پیرس اکاوٹ کا ہے جس میں گلوبل وارمنگ کو ایس کلوز ایس 1.5 ڈیگری ایسے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی جو میٹنگیس میں اس کے اندر بھی دسکیشن جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ سیول ورسز کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہو گئی تھی اب اس دفعہ کے آؤکم کو دیکھتے ہیں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں میڈیا جو رپورٹس آنی ہے وہ تو نیچرلی ایک ریلیشہ گفتگو اور اس کے علاوہ کچھ ایریاز کے اندر یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایڈرس ہے جس نے ایگری کلچر سیکٹر ہے یا فورس مائگریشن ہے یا فانانشن ایگریشن ہے اس پہ زیادہ is the fuck of the goal جیسے بھی آپ نے بھی پیریس اکارڈ کا بھی ذکر کیا ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سے پیریس اکارڈ سے دنیا کی جو ایک بڑی سپر پاور کہلانے والا ایک ریاست ہے امریکہ وہ اس ریاست سے بیک آؤٹ کر جاتا اور پھر وہی جو فنڈنگ کے مسائل تھے آپ نے خود بھی فرمایا کہ چین نے سنجیدگی سے اپنے حصے سے بڑھ کے اس میں کہ اپنا کردار ادا کیا ابھی بھی جو ایشوز آ رہے ہیں اس دفعہ بھی جو ذکر ہوا اس میں یہی بات سامنے آئی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن کے لئے کہ فنڈنگ کی ضرورت ہے اس چیز سے نمٹنے کے لئے یا اس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے وہ بھی کوئی اتنی حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ جو تارگیٹ رکھا جا رہا ہے اگر تارگیٹ جو ہے وہ پچھتر بلین رکھا گیا تو صرف آپ کو پانچ بلین جو ہے وہ ملتے ہیں تو یہ بڑی ایک تشویشناک سی ایک صورتحال ہے اس دفعہ جو انٹرنیشنل فنڈ فور انٹرنیشنل ماذا چاہوں گا اگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے میں چاہوں گا کہ اس نے جو اپنی پروپوزلز دی ہیں اور جو وہ پولیسی میکرز کو ارج کر رہا ہے اس پہ اگر آپ پولیسی روشنی ڈال سکیں دیکھیں جو آپ کے سوال کے پہ پہلا حصہ تھا وہ تو اب اس کو ایک فریز یوز ہوتی ہے کلائمٹ جیو پولیٹکس اس کے اندر اس کو ہم کر سکتے ہیں یہ نینکی سے پہلے تو اس کا ذکر نہیں تھا لیکن پریس ڈیکلیریشن کے بات جو کلائمٹ پروبلم ہے یا کلائمٹ چیلنج ہے اس پہ برتبو ہوئی ہے اور اسی طرح جو کیوٹو پروٹکول ہے جو گرین ہاؤس گیسز کی بات کر رہا ہے اس کے بات جس میں تمام بڑے ممالک جس میں اور اس کے لیے ار نوے کی دہائی کے بات سے کیونکہ چائنا کی ایک لومک سٹروینٹس یا گلوبل پولیٹکس میں سٹروینٹس اس طرح نہیں یہ نوے کی دہائی کے بعد سے جب چائنہ نے اپنی سٹیچر کو امپروف کیا اور اکنومک ڈی سی این میکنگ میں پولٹیکل ڈی سی این میکنگ میں جب یہ اوورال بڑا اس کا سٹیچر تو اس کے بعد سے چائنہ نے ایک لیڈیشپ رول پلے کرنا شروع کیا جس میں پہلے ٹریڈ، فائننشل اور گلوبلیزیشن کے ہفتہ اور اس کے بعد جو اسپیشلی ٹونٹی ٹین کے بعد سے چائنہ نے جو ہے اپنا رول جو ہے اسپیشلی کلائیمٹ چینج کی دیدیشپ اور بہت سارے انیشیٹیوز چائنہ نے دی ہیں جس میں بہت ہی سگنیفیشن جو ہے جو گلوبل ڈیولومنٹ انیشیٹیو ہے اس کے اندر جو اوورال کی فیچرز ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے سپیشلی کلائیمٹ چینج کے لحاظ سے اور میرا یہ خیال ہے کہ چائنہ جو ہے اب آگے جاتے ہوئے اور میں ہمیشہ اپنے کالیگز کو یہاں پر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں چائنہ کے ہم بی آرائی کو تو بہت ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمیں جو گلوبل ڈیولومنٹ انیشیٹیو ہے یا گلوبل ڈیولومنٹ انیشیٹیو ہے اس کو ضرور ستیڈی کرنا ہے اچھا جو سسینیبل ڈیولومنٹ گول ہیں ٹونٹی تھرٹی کے اور اس کا جو ایجنڈا تھا اس پہ یکیناً ڈیولومنٹ پارٹنیشپس کو گرین اور ہیلتیر گلوبل ڈیولومنٹ کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن تین سال پہلے اور میں آپ کو آپ کی گفتگوں کی طرف لے کے جاتا ہوں لیکن میرے نظیق جو پریزید شیل سنگ کے جو گلوبل ڈیولومنٹ ایجنڈا ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے میرے نظیق جو کہ ڈرائیف کرتا ہے کہ کس طرح آگے ہم لے کے جائیں گے گلوبل ڈیولومنٹ کو چاہے وہ بی آر آئی کے تھو ہو رہی ہو یا کسی بھی اور برکس کے تھو ہو رہی ہو اور اس کے اندر کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلیٹی کو سب سے آگے لے کے اوپر لے کے جائیں گے اور کس طرح ہم جو گرین ہاؤس انیشن ہے یا اورال آنودگی کی بات ہے اس پہ ہم کیسے آگے لے کے جائیں گے اور اسی لیے چائنہ نے اب اوورسیز جتنے بھی اس کے پروجیکٹ ہیں کول کے وہ ختم کرنی ہیں یہاں پہ گرین پروموشن ہے گرین ٹیکنالوجی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا لیکن چینہ نے سب سے پہلے تو بہت ہی اچھا کام گئی کیا اور یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے کیا کہ سب سے پہلے تو سولار ٹیکنالوجی پہ انیشیٹیوز لیے اور انسینٹیوز لیے اپنی تمام جو ریجنل گورنمنٹ سے ان کو چینہ کے اندر ایکنومک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ ہوئی جی اور تمام شہر بڑے اور تمام ریجنز جو ہیں پروونس جو ہیں وہ آپ اس پہ کمپیٹ کرتے ہیں ایکنومک گروت کے پوائنٹ چینہ نے سب سے پہلے سولار جو انرڈی ہے اس کو اور اس کی ریسوسیتی ٹیکنالوجی کو سستہ کیا اور اب آپ دیکھتے ہیں گلوبلی جو ہے یہ بہت کومن روفٹاپ سولارائزیشن جائے تو بہت کومن ہوگی لیکن اب اس کی جو انڈیسٹریل یوز وہ بھی بڑھ گئی اور اسی کے بہت سارے ممالک میں پانکستان میں جو گریڈ کی جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جاری اور آف گرڈ سلوشن ہنکس و چائنا وہ کم ہوتے جاری سنپلی جو انیشیٹیو لی ہیں وہ ای وی کی طرف لیے ہیں کہ یہ آپ کی الیکٹرکل ویکلز ہیں وہ مارکٹ کے اندر آئیں ای ویز آئیں ان کے چارجنگ سٹیشن منایاں تکرابی تین سو کس قریب کمپنیز کو ریجسٹر کیا ہے جو ای وی کی منفیکچرنگ میں انوالو ہے گلوبلی اب دیکھیں پاکستان میں بھی بیو آئی ڈ آرہی ہے گلوبلی بہت زیادہ اس چیز کو انٹیڈوز کیا تو اوورال نہ صرف ایک انیشیٹیو کے پوائنٹ افریو سے جس کا میں نے تذکرہ کیا جی دی آئی پلکہ ٹیکنالوجی کی چو سٹین پوائنٹ ہے اس سے بھی انہوں نے انوارمنٹ سسٹینیبیلیٹی کی طرف لے کر گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ چائنا نے اگری کلچر سیکٹر کے اندر دیویلپمنٹ اور سسٹینیبیلیٹی لے کر گیا اگری کلچر سیکٹر ہوتا ہے جب فلڈز آتے ہیں یا کوئی بھی نیچرل کٹیسٹرپی آتی ہے جس کے اسے ماس رسکریسمنٹ ہوتی ہے اس کا پہلا اثر جو ہے اگری کلچر سیکٹر پہ آتا ہے اور جب اگری کلچر سیکٹر پہ اس کا آثار آتا ہے تو پھر سب سے پہلا جو اکنومک انڈیکیٹرز میں جس چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ پاورٹی تو ہوتا ہے یہ غربت تو ہوتا ہے جب انفلیشن ہوتی ہے چیزوں کی پھراامی نہیں ہوتی ہے اگری کلچر اور فود پروڈکس کی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ سمال لینڈ ہولڈنگ کو یہ سمال پارمرز کو ہوتا ہے بڑوں کے پاس تو انہیں ڈیورسیفائی کیا ہوتا ہے بہت سارے سیکٹرز میں انگوال ہوتا ہے یہ چھوٹا کسان ہوتا ہے یہ وہ بہت بری طرح امپیکٹ ہوتا ہے اور چائنہ نے لوکل جو اگری کلچر ہے اس کو اتنا ریزیلینٹ کیا ہے ریزیلینٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کے ٹیکنالوجی کے تھروں فانڈنگ کے تھروں کپیسٹی کے تھروں چائنہ کی اگری کلچر سیکٹر تو ویسے بھی دنیا کے لیے ایک رول موڈل کے چھوٹا ہے وہ جس طرح اگری کلچر مختلف ریزیل میں مختلف پروپس میں ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ ہے تو ای ٹھنک کہ چائنہ کا رول جو ہے یہ مطلب آپ سیکٹر بائی سیکٹر بھی چلے تو آپ کو کلیرلی چائنہ سینڈ آف کرتا ہونے ناکر ٹھیک اچھا آسن سببٹ سبب اگر آپ اجازت نے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے باپس گفتر بینی سے شروع کریں گے ہمارے سے ٹیل فن لائن پر موجود ہیں سینئر تنزیہکار حسن داؤدبار صاحب اور پروگرام آپ تک پہنچ رہا ایف ایم نائنٹی ایت دوستی چانل کے اسلام بس سٹوڈیو سے براہ راست ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد خوانئین شوٹن ایف ایم جوش با جون با زی ویلکم بیک پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ایف ایم نائنٹی ایت دوستی چانل کے اسلام بس سٹوڈیو سے مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے سے ٹیل فن لائن پر موجود ہیں سینئر تنزیہکار حسن ڈاکٹر حسن داؤدبار صاحب اور بات ہم کر رہے ہیں کارپ ٹی نائن میں جو اس دفعہ اب تک کی جو پیشرفت ہوئی اس کا ذکر ہوا اور پھر جو موسمیاتی تبدیلیاں جس کا کہ اب شکار ہمیں ہر ملک نظر آتا ہے چاہے وہ امیر ملک ہے چاہے غریب ملک ہے ترقی آفتہ ہو یا ترقی پذیر موسمیاتی تبدیلیوں کی اثرات اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہوئے ہیں اب حسن صاحب بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ ہمیں اپنا کردار نہ صرف اپنی ملکی سطح پہ بلکہ بینال قوامی سطح پہ بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا اور خاص طور پہ جو قوام متحدہ کے پائدہ ترقی کے حداف تھے وہ تو دیگر ممالک ہمیں پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آرے لیکن چین نے اپنا جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیف پیش کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کام بھی نظر آرہا اور چین نے اپنے طور پہ اس میں خاصا کام بھی کیا ہے موسمیاتی تبدیلی کا براہ راست اثر زراد پہ ہے اور زراد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے خوراک اور غزاج سب وابستہ ہیں اور زراد صرف فصلے ہی نہیں ہوتی ہیں لائف سٹاک بھی ہوتا ہے اور تمام جو ہے وہ معاملات اسی سے جڑے ہوتے ہیں میں چاہوں گا سر اس پہ تو اسے اگر آپ کی طرف سے ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو ابھی COP29 ہوئی ہے یا پھر IFAD جو ہے اس کا چین کے ساتھ جو کردار ہے سر جی سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ایگری کلچر پہ جو ایمپیکٹ آتا ہے یا اس کی پروڈکٹیوٹی پہ جو ایمپیکٹ آتا ہے وہ کتنا خطرنات ہے اور کتنا اس کا ایمپیکٹ اوورال انسانیت پہ اور اس کی اگزیسٹنس پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موجودہ ٹرینڈ رہتا ہے اور اسی طرح کلائمٹ چینج کا اثر بڑھتا رہتا ہے تو تقریباً 2035 تک جو فوڈ پرائس ہیں اور ان کی انفلیشن ہے اس میں پچاس فیصد انکریز ہونے کا خدشہ ہے اور اگر آپ اس کو آگے اسی یہی ٹرینڈ آگے منٹین رہتا ہے تو اس صدی کے ختم ہونے تک یہ جو اوورال جو پر یونٹ جو کراپ یل ہوتی ہے یا گروت ہوتی ہے اس میں 25% تک کمی ہونے کے چاہتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک اور کتنا امیل لمحے فکریہ ہے اور اگر آج ہم نے اس پہ ایکشن لے لیا ہمیں تو آج سے پچاس سال پہلے شہد اس پہ ایکشن لے لنے رہے لیکن اگر آج بھی ہم نے اس پہ ایکشن نہیں لیا اور لیڈرشپ لیول پہ نہیں لیا تو پھر ہم کبھی بھی لینی کریں گے کہ ہم نے آنے والی نسلوں پہ لے بھی تو ایک اچھی دنیا اور ایک آسود کی اور بھرپور دنیا چھوڑ کے جانی ہے اس لحاظ سے جو آئی ایف ای ڈی ہے یا اگری کلچر اوورال جو انڈریکشن فونڈ فور اگری کلچر دیولپمنٹ ہے اس کا آہ اس کا کردار اور اس کا چائنا کے ساتھ مل کے جو کام کرنے کل جو صلاحیت ہے آہ ایز ای باڈی اف ینائیٹڈ نیشن آہ اور ایز ای فینینشل انسٹیٹوشن جو سپورٹ کرتا ہے سمال سکیل فارمنگ کو یا کلیمیٹ ریزیلینس پڑھاتا ہے اگری کلچر سیکٹر یہ بہت ضروری ہے اور اس ان تمام آہ فنڈنگ کے بعد اس تمام گفتگوں کے بعد جو کارپ ٹونٹی نائن میں یا اسے پہلے جو کارپ کلیمیٹ آہ یون کلیمیٹ میٹنگ ہوئی اس سب کے باوجود بھی جو ابھی فنڈنگ گیپ ہے اس ایریے میں اور اس سیکٹر میں جو فوڈ سیکیورٹی کا جو سیکٹر ہے وہ تقریبا پچھتر بلین کے قریب آہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کلیمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ نے سپلائی چین خوراک اگری کلچر فوڈ سیکیورٹی فوڈ ٹرانسپورٹیشن اس کو جو چینج کرنا ہے اور اس کو اڈیپٹ کرنا ہے بدلتے ہوئے محول اور انوائرمنٹ کے ساتھ اسپیشلی ڈیویلپمنٹ کنٹری اس کے لیے پچھتر بلین یو ایس ڈالر کی ضرورت اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اینوال جو آپ فنڈنگ آپ دیتے ہیں اس طرح کے اداروں کو یہ تقریباً چھ بلین فائی پوائنٹ فائی بلین سے چھ بلین کے تقریباً کے فنڈز ہوتے ہیں جو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہی روش رکھی اور اگر ہم گلوبلی ایک ایفرٹ نہ کیے ایک ایکشن پلان نہ بنائے تقریباً سات سو میلین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کی نتیجے میں تقریباً ڈیٹھ سو ون تھٹی کی قریب ون تھٹی میلین کی قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کی لقیق سے نیچے جا سکتے ہیں مضوعہ وہ تمام جو ایفرٹ ٹیکنالوجی نے انڈسٹریل گروت نے کی جس کی نتیجے میں یا گروبالیزیشن نے کی جس کی نتیجے میں لوگ غربت کی لقیق سے اوپر آئے تھے اور زندگیوں میں سوڑگی آئی تھی ڈیویلپنگ کنٹریز بہتر ہوئی وہ تمام جو ایفرٹ ہے وہ اس کی نظر ہو جائے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چائنا اپنے سائز کی وجہ سے اپنے ڈیموگرافی کی وجہ سے ان چیزوں کو سمجھ تا ہے کہ یہ اگریکلچر کی پروڈکٹیویٹی اور اس کا نہ ہونا کتنا الارمنگ ہے تو اس رہا سے میرا خیال ہے چائنا نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اگر کوئی اور کرے نہ کرے یہ کچھ ایریاس اور پیزنشی کی تقریر کہیں ہیں جس پہ انہوں نے اپنے اینویل ڈیویلوپمنٹ پلان میں بھی یا ورک پلان میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ گلوبل جو کلیمیٹ ایکشن پلان ہے اس کو کس طرح سپورٹ کریں گے اور کس طرح یہ ہائی ٹیمپریچر یہ جو ایکسریم ویدر سے ریلیٹی یا ایکولوجیکل چیلنجز سے ریلیٹی یا میٹریلوجیکل چیلنجز سے ریلیٹ جو ایشوز ہیں کیسے ایڈریس کریں گی چینا نے پریریٹیز کرنی اور جو چینیز گورنمنٹ ہے اس نے اس میں فارمرز کی سپورٹ کلیمیٹ چینج کو ڈاپٹ کرنے میں اس کو اپنے نیشنل کلیمیٹ پلان یا سٹریٹیجی کے اندر ڈالا ہے جو اندر انویسمنٹ اور کلیمیٹ ریزلین انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ اور پروونچیل اڈپشن یہ بہت ضروری ہے اور ہم نے اس سے سیکھنا ہے تاکہ جو ورنیبل ریجن ان کو ہم ڈیویلپ کر سکیں اسی تناظر میرے لئے ہمارے لئے پاکستان میں اگر سی پیک پہ مجلی کلچر سیکھ پاس کریں تو ہمیں بھی اس سلسلے میں اپنی جو پلانز ہیں لانگ ٹم پلانز یا سی پیک کے جو پلانز ان کو اس طرف ڈیویلپ کرنا ہوگا تاکہ اربن ایریاز کے اندر روڈ اور انفرسٹر سے ڈیویلپ ہوتا ہے ہمیں اب انویسمنٹ کو یہ فارمرز کو اور ان کی جو سسٹینیبل پیکٹسز میں ان کی طرف لے کے جانا ہوگا جی سر آپ نے بھی سی پیک اور ذکر کیا اور فارمرز کا تذکرہ کر رہے تھے پاکستان ایک سر ذریعی ملک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں موسمیاتی تغیرات جو ہیں اس سے ہمارا جو ذریعی شعبہ ہے وہ بری طرح متاثر ہو اور وہ ہی جو آپ ذکر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اس طرح سے ایک انسیکیورٹیز ہی ہمیں نظر آتی ہے خوراک کے شعبے میں ذرات کے شعبے میں کیا ہمیں اس سلسلے میں چین سے مدد مل رہی ہے اس سن مٹ نے کیلئے یا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اور ہو سکتا ہے دیکھیں گلوبلی دوزار تیرہ سے بائیس کے درمیان اگر کلائمٹ فائننس آئی ہے سب سے زیادہ چینہ سے آئی ہے تقریبا پینتالیس بلین کے قریب یہ ٹوٹل جو کلائمٹ فائننس سپورٹ آئی ہے چینہ کی طرف سے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک سوشل اکنومک ڈیویلپمنٹ کا ایک ون بلین کی گران پریزیدن شی چین بھئی نے اناؤس کی تھی آج سے کچھ سال پہلے اور اس کے اندر اگری کلچر کو اور اس کے ڈیمانس سینٹرز کو اور ایسے انفرسکچر جو اگری کلچر سیکٹر کو اور ناصر بیگری کلچر کو آپ نے بلکل درست کہ لائف سٹوگ کو مرین پروڈکس کو ایک مرین پروڈکس کو فش ری کے ایریا کو ان کو سپورٹ کرنے کیلئے یہ گرانٹ رکھی گئی تھی اس کے ساتھ چائنا کی جو ایکسپرٹیز ہے نالج ہے انویشن ہے اس وہ ساتھ ساتھ فرینڈلی پریکٹس کیونکہ ہر ریجن کے ہر ایریا کی اگریکلچر پریکٹس اگریکلچر کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے فوڈ سسٹم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس رحا سے انہوں نے اس کو پرموٹ کیا سی پیک اور چونکہ اس کو بی آر آئی اور سی پیک کا حصہ بنایا تو جو اس طرح بھی آیا ایک اور میں بڑی آپ کو انٹریسٹن بات بتا دوں کہ آپ اگر اپنے ویسٹرن کوریڈور کو بھی دیکھیں تو اسٹرن کوریڈور کو یہ دونوں کو اگر آپ دیکھیں اور ایک سنٹر کوریڈور لانگ ٹرم پلان میں ان سب کو دیکھیں تو ایسے ایریاز میں جالتے ہیں جہاں پر اگری کلچر سیکٹر جو ہے جو رورل ایکانومی ہے وہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور فارم سین مارکٹ کی کنیکٹیوٹی بھی بڑھتی اور پھر آگے چینہ کے اندر خوراک کی ہمارا جو میجر ایکسپورٹ اپ چینہ میں اگری بیس پروجیک میں ہماری رائس کی ایکسپورٹ پڑی ہے ہماری سی 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 پڑی ہے ہماری فش پروڈک کی سی پڑی ہے اور ہمارا ایکسپورٹ بڑھا ہے چینہ میں اگری بیٹ پروجیک پر اس سے سی پیشلے دس سالوں میں ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس سیکٹر کو برموط بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیق حسن دعوت بہت سی ہمارے ہمارے سی ہمارے سی سی دعوت اور آج دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں اپنا خیال رکھ گئے خدا پامان